محزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مدرم ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نائجیریا میں خطاب کر رہے تھے اسی خطاب کے دوران ایک شخص نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کہ آپ کس فرقے پیروکار ہیں یہ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے لفظ فرقہ کے معنی اور اس کا محفوم جانتے ہیں فرقہ کا لفظ فرق سے بنا ہے جس کے مخلط معنی ہیں تمیز کرنا الگ کرنا جدا کرنا یہ سب لفظ فرقہ کے مترادف ہیں اسی طرح مذاہب کی بات کی جائے تو اس کا مطلب اخلاف کرنا ہے یعنی کسی ایک مذہب کے پیروکاروں کا آپس میں کچھ اقائد اور امہور پر جمانہ ہونا اور اس میں اختلاف رائقہ ہونا ان پیراکاروں کو فرقوں میں بانڈ دیتا ہے کبھی یہ فرقہ واریت احترام کے دائرے میں رہتی ہے تو کبھی حج تجاوز کرتے ہوئے دنگے فزاد تک جا پہنچتی ہے اسلام نے مسلمانوں کو فرقہ واریت پر عمل کرنے سے سختی سے روکا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے اس کے باوجود مسلمان کئی فرقوں میں بڑھ چکے ہیں اور علماء اپنے فرقے کے اقائد و نظریات کو فروغ دینے میں مصروف ہیں کوئی دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی کوئی شیعہ ہے تو کوئی وہابی اس بارے میں ڈاکٹر زاکر نائک کا کیا موقف ہے آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک سے جب اس شخص نے ان کے فرقے کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا اور بتایا کہ نائن الیون کے بعد دوہزار تین میں مسلم سوسائٹی نے مجھے ایوارڈ دینے کے لیے امریکہ بلایا جب میں لاس انجلس ائرپورٹ پر پہنچا تو عملے نے میرے ہلیے پر غور کیا میں نے سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر ٹوپی پہنڈ رکھی تھی میری داڑی کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی انکوائری ہوگی یہ کہہ کر وہ مجھے انکوائری روم میں لے گئی وہاں انکوائری اوفیسر نے مجھ سے پوچھا تم کیا ہو؟ میں نے جواب دیا میں مسلمان ہوں اور سچ بات پھلاتا ہوں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے فرمایا کہ جیزیز نے فرمایا اگر تم سچ پر چلو گے تو نجات پا جاؤ گے اس شخص نے پوچھا کہ تم کون سے مسلمان ہو میں نے کہا کہ میں صرف مسلمان ہوں کون سا مسلمان کیا ہوتا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارا مطلب تم وہابی ہو یا سنی یا شیعہ ہو میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اسلام میں کوئی فرقہ نہیں اس موقع پر ایک بار پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ قرآن میں کوئی فرقہ نہیں مسلمان صرف مسلمان ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بتایا کہ نائن الیون کے بعد مجھے کئی بار انکوائری کا سامنا کرنا پڑا اور مجھے اس چیز کا تجربہ ہو گیا تھا ایک بار میری انکوائری کے دار دوران انکوائری آفیسر کو میرے پاس سے جہاد پر مبنی ڈیوڈی میں ملی جس پر پستول بنا ہوا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ جہاد پر یقین رکھتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل حضرت عیسیٰ بھی اس پر یقین رکھتے تھے بائبل میں مجود ہے تلوار اٹھاؤ اور جہاد کرو اس چیکس نے کہا وہاں سیلف ڈیفنس کی بات کی گئی ہے میں نے کہا میں بھی سیلف ڈیفنس کی بات ہی کر رہا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے بتایا کہ میں نے انہیں بائبل سے کئی حوالات پیش کیے جنہیں سننے کے بعد ان سب آفیسرز کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئی اور سب میرے گرد اگٹے ہو گئے اور سوال و جوابات کیے جو لوگ مجھے لینے آئے تھے میں نے انہیں فون پر متمن رہنے کو کہا اور بتایا کہ میں دعوت حق کا کام کر رہا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے آخر میں بتایا کہ میرے کئی فرقوں کو ماننے والوں سے تعلقات ہیں اور مجھ سے جب بھی فرقے سے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو میں اس کا جواب یہی دیتا ہوں کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں آپ سب کو پہلے مسلمان بننا ہوگا ان تعلیمات کی بنیاد پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے دیں اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹنا ڈالو اور اللہ تعالی کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو انہوں نے تمہارے دلوں میں الفر ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے کھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ ناظرین مطرم آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ